فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے کے انتظامات مکمل تحریر کیا جا چکا کوئی انہونی نہ ہوئی تو ایک ہفتے میں سنا دیا جائے گا فیصلہ کے خلاف آنے کی صورت میں وفا کی حکومت کا امتحان بھی شروع ہو گئی عمران خان پر ناہلی کی تلوار بھی لٹک سکتی ہے الیکشن کمیشن ممنوع فنڈز ضبط اور پارٹی کی ریجسٹریشن منسوخ کر سکتا ہے کمر دلشاد تقریباً آٹھ برس بعد انتظار کی صبر آزما گھڑیوں کا آخر کار اختتام ہونے کو ہے تحریک انصاف کے خلاف اگست کے پہلے مہینے میں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ رہا ہے جبکہ اس فیصلے سے خوبزادہ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر رکاوہ ڈالنے کے لیے الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی دھمکی دے دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کس جین کو اس اہم کیس کا فیصلہ جو پاکستانی سیاست کا دھارہ تبدیل کر سکتا ہے محفوظ یہ تھا الیکشن کمیشن میں اس کیس کی پچانوے مرتبہ سمات ہوئی اور اس کی سکروٹنی کمیٹی کے چھانوے جلاس بلائی گئے محتبر ذرائع نے امت کو بتایا کہ تحریک انصاف کا محفوظ فیصلہ تفسیر سے تحریر کیا جا چکا ہے جس کے بعد اگلا مرلہ اس کو سنانے کا ہے اس کے بھی تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں ذرائع کے بقول اگر کوئی انہونی نہ ہوئی تو پھر نئے شروع ہونے والے مہینے کے پہلے ہفتے میں نتیجہ آ جائے گا اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا گیا جسے تجزیہ نگار محفوظ فیصلے کو مزید التباہ میں ڈالنے کی کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں اب دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کا یاربہ کارگر ثابت ہوتا ہے یا پھر اگرس کے پہلے ہفتے میں آٹھ برس پرانے کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا جس کی تمام تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں پاکستانی تاریخ کے اہم ترین فارن فرنڈک کیس کا ممکنہ فیصلہ جہاں تحریک انصاف کے لئے امکانی طور پر ایک شدید دھچ کا ثابت ہو سکتا ہے وہیں اس کیس کے تانے وانے عمران خان کی جانب سے فوری الیکشن کے مطالبے سے بھی جڑے ہوئے ہیں کیونکہ فیصلے کے خلاف آنے کی صورت میں بہت سی سزائیں ایکشن لینا تو الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہیں تا مزید کاروائی کے لئے گیند اتحادی حکومت کے کورٹ میں بھی جائے گی لہذا پی ٹی آئی چیئرمین کی کوشش ہے کہ امرلا آنے سے پہلے کسی طرح وفات کی حکومت گھر چلی جائے اس بارے میں سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کا مردل شاد بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف ممنوع یا فارن فنڈنگ ثابت ہو جانے کی صورت میں الیکشن کمیشن جہاں اپنے طور پر کاروائی کرے گا وہیں وفا کی حکومت کو بھی سفارشات بیجے گا جس میں ممکنہ طور پر کہا جائے گا کہ بطور سیاسی پارٹی تحریک انصاف پر ممنوع اور غیر ملک کی فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے لہذا اس کے خلاف آئین کی آرٹیکل سترہ کے تحت کاروائی کی جائے یہاں سے وفا کی حکومت کا کام شروع ہو جائے گا آرٹیکل سترہ کے تحت وفا کی حکومت یہ اختیار رکھتی ہے کہ غیر ملکی اور ممنوع فنڈنگ لینے پر پی ٹی آئی کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی و قانونی کاروائی کے لیے ریفرس دائر کرے واضح رہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل سترہ کے شک دو کہتی ہے کہ ہر شہری کو جب ملازمت پاکستان میں نہ ہو پاکستان کی حاکمیت آلہ یا سالمیت کی مفاد میں قانون کی ذریعہ کرتا معقول پابندیوں کے تابع کوئی سیاسی جماعت بنانے یہ اس کا رکن بننے کا حق ہوگا جبکہ مذکورہ قانون میں قرار دیا جائے گا کہ اگر وفا کی حکومت یہ اعلان کر دے کہ کوئی سیاسی جماعت ایسے طریقے پر بنائی گئی ہے یا عمل کر رہی جو پاکستان کی حکمیت آلہ یا سالمیت کیلئے مذہر ہے تو وفا کی حکومت مذکورہ اعلان سے پندر دن کے اندر معاملات عدالت عزمہ کے حوالے کر دے گی اس کا مذکورہ حوالے پر فیصلہ قطع ہوگا جبکہ اس آرٹیکل شک تین میں لکھائے کاروائی کرنے کا اخیار ہے اس بارے میں عمد سے بات کرتے ہوئے کمر دلشاہت کا کہنی تھا کہ سٹریٹ بینک اور سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ سے پی ٹی آئی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے برطانوی اخبار فننشل ٹائنز نے بھی شوایط کے ذریعے ثابت کیا جس میں متحدہ ربیمارات کے وزیر کی جانب سے پی ٹی آئی کے فنڈز میں بیس لاکھ ڈالر جمع کرانے کا انکشاف شامی لیا یہی کہ سٹریٹ بینک پاکستان نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی اپنی ریپورٹ میں کیا تھا کہ یو اے ای کے وزیر نیحان نے بیس لاکھ ڈالر پی ٹی آئی کے فنڈ میں دیئے تھے اسی طرح عارف نکوین بھارتی کرکٹ ٹیم کی مدد سے جمع ہونے والا پیسہ بھی پی ٹی آئی کے فنڈ میں جمع کرائے تھا یہ دونوں رقوں فارن فنڈنگ کے زمرے میں آتی ہیں لہٰذا الیکشن کمیشن پاکستان الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کی دفعہ دو سو چار کے روح سے فارن یا ممنوع فنڈنگ بھا کے سرکار ضبط کر سکتا ہے جبکہ الیکشن ایکٹ کی دفعہ دو سو پدرہ کے تحت پی ٹی آئی کا انتخاب نشان بلہ واپس لیا جا سکتا ہے ساتھی الیکشن کمیشن پاکستان کو اسلام آباد آئی کورٹ کے فیصلے کی روشنے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سیاثی جماعت اور پارٹی کے چیئرمین پر ممنوع یا فارن فنڈنگ ثابت ہو جانے کا کیا اثر ہوگا اسلام آباد آئی کورٹ کے کہہ چکا ہے کہ غیر ملکی فنڈنگ ثابت ہو جائے تو نتائج متیج سنگین ہو سکتے ہیں فارن فنڈنگ کیس کے ممکنہ فیصلے کے بارے میں امت سے بات کرتے ہوئے درخواست گزار اکبر اسبابر نے کہا کہ عارف نکوی کی غیر ملکی کمپنی ووٹن کرکٹ لیمیٹڈ کے ذریعے متحدہ رب امارات کے وزیر سے فنڈ لیے جانے کا سیدھا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نے دوسری ریاست سے رقم حاصل کی پاکستانی قوانین کے مطابق کسی بھی غیر ملکی ریاست یا کمپنی سے فنڈنگ لینا معنوم ہے اس لسلے میں الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 204 وعدے جبکہ سٹیٹ بینک پاکستان کے قوانین بھی یہ کہہ دیں کہ کوئی غیر ملکی کمپنی کسی سیاسی پارٹی کی فنڈنگ نہیں کر سکتی ایک سوال پر اکبر اسبابر کا کہنا تھا کہ پارٹی پر پابندی کا معاملہ تو حکومت کے پاس احتام فارن فنڈنگ ثابت ہوئے نے اور اکاؤنٹ شپانے کی غرض سے جھوٹا حلف نامہ جمع کرانے پر الیکشن کمیشن پی ٹی آئی چیئرمین کو ناائل قرار دے سکتا ہے جیسا کہ فیصل وابڈا کے کیس میں ہوا تھا فارن فنڈنگ کے اس قائم فیصلہ اسے موقع پر سنانے کی تیاری کی جارہے جب پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے ایک محتبر پر تانوی اقبار فیننشل ٹائمز میں شاہ نائن کشافات کی سبب پاکستان میں سیاسی بونچا لائیا ہوا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اسی دمہ کا خیز ریپورٹ آنے کی خبر 20 جولائی کو خصوصی ریپورٹ کی شکل میں بری کی گئی تھی واضح رہے کہ فیننشل ٹائمز نے اپنی تہل کا خیز ریپورٹ میں فارن فنڈنگ کے اسے مطالق متعدد انکشافات کی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ابراج گروپ کے بانے عارف نکوی نے ووٹن کی کٹ لیمیٹڈ نامی اپنی کمپنی کے ذریعے ٹی ٹوینٹی میز کرا کے فنڈز اکٹھے کی اور بعد ازان یہ فنڈز پی ٹی آئی کو منتقل کر دیا ریپورٹ کے مطابق اگرچہ یہ رقم فلائی مقاصد کے نام پر اکٹھے کی گئی تھی لیکن اسے پی ٹی آئی کی انتخابی مہم چلانے کے لیے استعمال کیا گیا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں